اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً ٹھیک تھا کی ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس آن ریالیٹی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ایلویرا جیل پر کہ اگر آپ اس کو فیرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کیا یہ واقعی رنگ گھوڑا کرتا ہے یعنی صرف یہ ایک بات ہی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے ریڈ بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ اس چینل پر پرانے ہیں تو میری پرانی ویڈیوز آپ کو کیسے لگئے ہیں وہ کمنٹس کر کر بھی ضرور آگا کیجئے گا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ بات یہ کہ جو ایلویرا جیل ہے یہ دو طریقوں سے پائے جاتا ہے ایک تو اس کا پلانٹ آویلیبل ہوتا ہے اور دوسرا یہ آپ کو کوسٹمیٹکی شوپ پر مل جاتا ہے بوتلز میں جار میں آویلیبل ہوتا ہے تو جو بوتل یا جار میں آویلیبل ہوتا ہے ہوتا تو وہ بھی ایلویرا جیل پلانٹ سے ہی لیا جاتا ہے پر اس کے وہ سیف کرنے کے لیے اس کے اندر جو کیے جاتے ہیں کیمیکلز ایڈ تو وہ ہماری سکن کے جو ریزلٹس ہیں ان کو وہ بہت زیادہ لو کر دیتے ہیں اس لیے زیادہ تر جو استعمال کرنے کے لیے ایلویرا جیل کہا جاتا ہے تو وہ ہے پلانٹ کا تو رہی بات یہ کہ ایلویرا جیل واقعی میں رنگ گورا کرتا ہے کہ نہیں تو یہ واقعی میں رنگ گورا کرتا ہے تو اس کا ایک صحیح طریقہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے تو آپ کا رنگ ساز سے آٹھ دنوں میں ہی فیر ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ ایلویرا جیل کو ایزا فیرنس کے لیے یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو جار والا ایلویرا جیل نہیں استعمال کرنا آپ کو ہمیشہ فریش ایلویرا جیل استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کو پلانٹ سے حاصل ہوگا پلانٹ جو ہے وہ نرسری میں اویلیبل ہوگا آپ کو باتھانی مل جائے گا تو آپ نے پلانٹ سے ایلویرا کی جو لیئر اس کو کٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ییلو جیلو کلر کا لیکویڈ ہوتا ہے اس کو ویسٹ کر دینا ہے اور جو اس کے اندر جیل ہے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اس جیل کو آپ چاہیں تو آپ کسی جار میں محفوظ کر کے فریج میں رکھ سکتی ہیں ساتھ سے آٹھ دن کے لیے اگر آپ اپنی سکن پر کوئی بھی ایشو ہے اگر آپ اپنی سکن کو رپیئر کرنا چاہتی ہیں ڈیمیج ہو گئی ہے تب بھی اسی صورت میں آپ کو فریش ایلویرا جیل ہی استعمال کرنا ہے نہ کہ جار والا اگر آپ ایلویرا جیل کو ایزا پرائمر یوز کرنا چاہتی ہیں تب آپ یہ جار والا یوز کر سکتی ہیں کیونکہ یہ کاسمیٹک کے لسٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ کاسمیٹک کی شاپ پہ آویلیبل ہوتا ہے تو اس میں کیمیکلز بھی ایڈ ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ نے اس کو فیننس کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہ بالکل بھی فیننس کے لیے صحیح نہیں ہے جار والا آپ کو فیننس کے لیے ہمیشہ تازہ اور فریش ایلویرا جیل ہی استعمال کرنا ہوگا ایلویرا جیل جو ہے جو آپ کی سکن کے ٹیشوز ہوتے ہیں جو کے اندر سے فیننس ٹیشوز آپ کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کریمیں جو ہیں مختلف کریموں کے استعمال سے جو ٹیشوز ہیں ان کا کام جب تیزی سے مطلب وہ اپنا کام جب تیزی سے کرتے ہیں کریمز چھوڑنے کے بعد وہ اپنا جو کام ہوتا ہے اس کا بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ایلویرا جیل ہے وہ ان ٹیشوز کو بڑھاتا ہے ان میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ ایلویرا جیل کے اندر موجود ہوتی ہے آکسیجن جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ اپنے سر کے پاس ایلویرا کے پرلانٹ کو رکھ کے سو جائیں تو ان کو سانس لینے میں دشواری نہیں ہوگی تو ایلویرا جیل کو فیرنس کے لیے سمار کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو صبح اور شام اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی منٹ کے لیے فریش ایلویرا جیل اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن کے مطلب کے اویلی ہے یا ڈرائے ہے اس پہ آپ کے نحصار کرتا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو آپ اس کے اندر وائٹمین ای کیپسلز ڈال کر اور ایک اچھی سی کریم بھی تیار کر سکتی ہے اپنی سکن کے لیے تو وائٹمین ای ہے وہ بھی ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے آپ کی سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے سکن کو ہیلدھی کرتا ہے ان دونوں چیزوں کے کوئی بھی سائد ایفیکٹس نہیں ہے تو آپ چاہیں تو کریم بنا لیں کریم بنانے کا طریقہ میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے میں لنک بھی دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کسیمیٹک کے طور پر اس کو یوسٹ کرنا چاہتی ہیں تب آپ یہ جارولہ لے سکتی ہیں اگر آپ نے رنگ گورہ کرنے کے لیے لینا ہے اور اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ نے ہر کسی بھی صورت میں یہ جارولہ جو ایرہ ویرہ جلے یہ اپنے فیس پر اپلائی نہیں کرنا ورنہ یہ آپ کو فائلز کے بجائے نقصان بھی دے سکتا ہے تو ویڈیو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ اپنا اور اپنے چہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ